السلام علیکم ناظرین خبردان کی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں احسان اکبار ناظرین ٹی ٹی دل پاکستان کے مختلف علاقوں میں حملہ آور ہو چکے ہیں یہ کس طرح سے حملہ کرتے ہیں اور ان کے حملے سے بچنے کے لیے کون سی تدابیر اکتیار کرنی چاہیے اس کے علاوہ آئندہ آنے والے دنوں میں کون کون سے اضلاح حملے کی ضرد میں آ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مزید آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ والے ویڈیوز اور ان کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ٹیڈی دل کی شکل میں یہ قدرتی آفت اس وقت پاکستان کے اکسٹھ اضلاح پر حملہ آور ہے اور ستر سال بعد پاکستان پر ٹیڈی دل کا یہ سب سے بڑا اور خطرناک حملہ ہے لاکھوں ٹیڈیوں کا لشکر آندھی کی طرح فصلوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے فصلوں باغات اور پتوں کا صفایہ کر دیتا ہے گلوچستان میں ٹیڈی دل نے بہت زیادہ نقصان کر دیا ہے سینکڑوں ایکڑ رکبے پر کسانوں کی تیار فصلوں اور باغات کو ان لاکھوں کی تعداد میں ٹیڈیوں نے چٹ کر دیا ہے اور ابھی بھی صوبے کے مختلف مقامات پر کھیتوں اور باغات پر حملہ آور ہیں پنجاب میں بھی اس وقت ٹیڈیوں کا بڑا لشکر فصلوں باغات اور پودوں پتوں کو تباہ و برباد کرنے میں مصروف ہے ناظرین ٹیڈی اپنے وزن کے برابر خوراک کھاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ پیٹ بھرنے کے بعد یہ مزید نقصان نہیں کرتی ٹیڈی پیٹ بھرنے کے بعد چوہے کی طرح پتوں کو کترنا شروع کر دیتی ہے مطلب یہ ہے کہ ٹیڈی جس کسی خیت یا باغ پر آ کر بیٹھ جائے تو وہ جب تک اس کا صفایہ نہ کر دے نہیں چھوڑتی چونکہ ان کی تعداد بھی لاکھوں میں ہوتی ہے اس لیے منٹوں میں خیت یا باغ کا حلیہ بدل دیتی ہیں اس وقت بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب اور کے پی کے متعدد ازلات ٹیڈی تلک کی تباہی کا شکار ہیں حکومت کی طرف سے ٹیڈی تلکے خاتمے کے لیے کچھ اقدامات بھی جاری ہیں ترکی سے منگوائے کے جہاز اور ڈرون کے ذریعے اسپری کے جارہے ہیں لیکن ٹیڈیوں کی بھرتی تعداد کے پیش نظر یہ اقدامات ناکافی ہیں ناظرین زراعت سے متعلق محکمے اس بارے میں بالکل ناکام نظر آتے ہیں البرتہ پاک فوج بڑی تندہی کے ساتھ ٹیڈی تلکے خاتمے کے لیے سرگر میں عمل ہے بعض ازلا کے ڈیپٹک مشنرز بھی کوشش کر رہے ہیں جن میں ٹیڈی دل ان کے ازلا سے دوسرے ازلا میں منتقل ہو جاتا ہے آخر ناظرین ڈیپٹک مشنرز بھی کیا کر سکتے ہیں جب تک ان کے پاس مطلوبہ سازو سامان اور ادوائیات کا فقدان ختم نہ ہو بہرحال اس قدرتی آفت کو فوری طور پر سنجیدہ لینا چاہیے ورنہ آنے والے مہینوں میں ملک قہد کی جانب جا سکتا ہے ابھی تو ٹیڈی دل کے زیر اثر علاقوں کے قسان متاثر ہو رہے ہیں جو انتہائی افسوسناک ہے کسانوں کی سال بھر کی میند اور مہنگی خواد اور ادوائیات وغیرہ جیسے اقرارات سے تیار ہونے والی فصلیں ان کی آنکھوں کے سامنے برباد ہو رہی ہیں لیکن ناظرین آنے والے مہینوں میں اسحافت سے پورا ملک متاثر ہونے کا خدشہ ہے فصلیں تباہ ہوں گی تو کہت آئے گا جس سے منگائی اور گربت میں اضافہ ہوگا پاکستان کے پچتر فیصد آبادی کا تعلق دہی علاقوں اور پیشہ زراد سے ہے بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب اور کے پی کے میں متاثرہ علاقوں کے رہنے والوں کا سارا داروں مدار ہی زراد پر ہے حکومت کو یہ بات سمجھنے چاہیے کہ ملک ٹڈی دل کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ خوراکی شدید قلت کی طرف بڑھ رہا ہے گندم، باجرہ، چاول، مکعی، دالیں اور پھلدار درختوں کے پتے وغیرہ اس ٹڈی دل کو بہت مرغوب ہیں اور یہی بات بہت خطرناک بھی ہے ناظرین ایک مربع کلومیٹر پر حملہ آور ٹڈی دل پینتیس ہزار انسانوں کی خوراک ایک ہی دن میں چٹ کر جاتا ہے ٹڈی دل کے موجودہ حملے سے ہونے والے نقصان کا اندازہ آٹھ سو عرب روپے کے قریب بتایا جاتا ہے ان فصلوں میں خریف اور ربی دونوں فصلے شامل ہیں اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ افریقہ سے آنے والے کروڑوں پر مجتمع ٹڈیوں کا لشکر پاکستان کی طرف ایران سے داخل ہونے کا امکان ہے اس کے ساتھ پاکستان میں موجود ٹڈیوں کی نئی نسل بھی تیار ہو رہی ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ آئندہ مہینوں میں ٹڈی دل سے ہونے والی تباہی کو کیسے روکا جائے اس کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے ناظرین اس کے علاوہ ٹڈی دل سے محفوظ رہنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کر جاتے ہیں جن میں اسپریز زیادہ کارگر ثابت ہوئی ہے اس کے علاوہ ناظرین ڈھول بجا کر اور دوسری قسم کی شور بھرپا کر کے بھی ٹڈی دل سے محفوظ رہا جا سکتا ہے ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل خابردان کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ اندر نوال ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے خدا حافظ